کپتان نا وہ ہوتا ہے جو سینے پہ نا کھانے کے لیے ہمیشہ تیار رہے آئی ام دا لیڈر میں فرنٹ سے لیڈ کر رہا ہوں آج محمد رزوان سے جب پوچھا گیا کہ فخر زمان کو ڈراب کیا گیا ہے اس پر آپ کیا بولیں گے فخر زمان کے بارے میں محمد رزوان نے بولا اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ فخر زمان undoubtedly سب سے بڑا پلئر ہے impactful پلئر ہے اور ایسے پلئر کی ضرورت ہمیشہ ہر ٹیم کو ہوتی ہے اور فخر زمان جو ہے ہمارے لیے بہت سالوں تک اچھا پردرشن کرتے آئے ہیں اور لیکن اگر آپ میرے سے پوچھیں گے تو میں اس بات کا جواب نہیں دے پاؤں گا کہ انہیں کیوں باہر کیا گیا ہے یہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے یہ پی سی بی سیلیکشن کمیٹی کے ہاتھ میں ہے اس لیے I am not the right person to give answer یہ محمد رزوان کی بات ہے ایک بات مجھے بتا ہے محمد رزوان کے ساتھ روٹی کھائی ہوگی ساتھ بیٹھ کر گپے لڑائی ہوں گے محمد رزوان نے جب یہ کپتان نہیں بنے تھے کئی اچھے اچھے مومنٹس تو بتائی ہوئے ہیں آج جب فخر زمان کو اپنے کپتان کی ضرورت ہے کوئی نہیں ہے ان کے ساتھ نہ بابر آزم ہے اور نہ محمد رزوان ہے نہ پی سی بھی ان کے ساتھ کھڑا ہے کل کا آیا ہوا عاقیب جاوید سیلیکشن کمیٹی کے عثمان اور والا پتا نہیں کون کون ہے یہ سارے مل کر فخر زمان کے کریئر کو برباد کرنے کی کوشش کر رہا ہے یہ کتنی شرم کی بات ہے کتنی شرم کی بات ہے کہ جب فخر زمان آپ کو مہت جتا رہے تھے آپ کے لیے اچھی اچھی اننگز کھیل رہے تھے تب تو آپ نے فخر زمان کو اس پہ بٹھا کے رکھا تھا اوہ بھائی فخر زمان تو سب سے بڑا پلیئر ہے اور جب آج اسی بڑے پلیئر کو آپ کی ضرورت ہے تو آپ کیا کر رہے ہیں ان کے ساتھ میں آپ بول رہے ہیں بھائی ہم کو نہیں پتا ہے ان سے جا کے پوچھو ان سے جا کے پوچھ رہا ہے محسین نکوی سے پوچھا تو محسین نکوی نے بولا آپ آقیب جاوید سے پوچھ کے آؤ کل کو جا کے آقیب جاوید کسی میڈیا پرسن کے ہتھے لگ گیا تو آقیب جاوید بولیں گے بھائی ہم سے کیا پوچھ رہے ہو ہم تو کل کے آئے ہوئے ہیں آپ جو ہے محسین نکوی سے جا کے پوچھو آپ تو کپتان سے جا کے پوچھو یار ایک کپتان کے پاس اتنی پاور ہوتی ہے کہ وہ جو پلیئر لینا چاہے وہ پلیئر اپنی ٹیم میں شامل کر سکتا ہے آپ ہمیں ہوتیاں مت بناو میں نے بہت سالوں سے کرکیٹ دیکھا ہے اور بہت سارے کپتانوں کو دیکھا ہے اگر ایک کپتان کا من کر گیا کہ ہمیں یہ پلیئر چاہیے عمران خان ان کو چاہیے تھا نا وسی مکرم لیا کی نہیں لیا تھا آپ مجھے بتاؤ یہ وہی پاکستان کرکے ٹیم تھی وسی مکرم جرورت تھی نا وقار کی جرورت تھی عمران خان کو کیا بولا ہمیں یہ پلیئر چاہیے ملا تھا کی نہیں ملا تھا ملا تھا کی نہیں ملا تھا آج اگر رزوان کیپٹین ہے تو وہ اگر بول دیتا کہ بھائی فخر جمان کا جو بھی مسئلہ ہے اسٹریلیا ٹور کے بعد ہم دیکھیں گے لیکن ہمیں یہ تین میچ کے لیے چاہیے تین ٹی ٹونٹی کے لیے چاہیے تین وڈی آئی کے لیے چاہیے چھے میچ کے لیے ہم کو فخر جمان چاہیے آپ دونوں کے بیچ میں جو متبہد ہے جو پی سی بی سیلیکشن کمیٹی سے جو بھی پنگا ہے فخر جمان کا وہ ابھی سائیڈ میں رکھے کیونکہ ابھی دیش کی بات ہو رہی ہے اور دیش کے لیے اگر کوئی کھلاڑی تیار ہے کھیلنے کے لیے تو یہ چیزیں بعد کی بات ہے آپ کو ہمیں ہمیں وہ پلیئر چاہیے نہیں دے سکتا pcb کا باب دے گا pcb کا باب دے گا اگر کپتان لڑ جائے کہ ہمیں یہ پلیئر چاہیے ارے یار کیا بات کر رہے ہو ms ڈونی نے کوچ بدلوا دیا تھا بھائی کپتان کپتان تھا نا کوچ بدلوا دیا تھا بھائی چیرمن بدلوا دیتا اتنی پاور تھی ms ڈونی کے پاس چیرمن بدلوا دیا تھا کیا بات کر رہے ہو آپ سیلیکٹر بدلوانے کی ان کے پاس شمتہ تھی سیلیکٹر بدلوانے کی شمتہ تھی ان کے پاس کابلیت رکھتے تھے اتنا کیوں کیونکہ ان کے پاس تھا وہ اپنے آپ کو سمجھتے تھے میں انہیں بول رہا ہوں کہ رزوان دھونی ہے لیکن دھونی بھی تو کپتان تھے ویرات کولی بھی تو کپتان تھے ویرات کولی نے تو کچھ بدلوا دیا تھا کہ ہمیں انیل کملے نہیں چاہیے ہم ریجلٹ آپ کو دیں گے رویش آستری کو لے کے آئیے رزوان بھی کرے نہیں آپ نہیں کر سکتے ہیں آپ صرف اور صرف محسین نکوی کی جی حجوری کر سکتے ہیں ہاں میں ہاں ملا سکتے ہیں آپ آپ ابھی سے ہی کیا میسج دے رہے ہیں فینس آپ سے ایکسپیکٹ کر رہا ہے آپ 25 کروڑ عبادی کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں وہ لوگ آپ سے امید لگا کے بیٹھے ہیں کہ فخر زمان چاہیے آپ فخر زمان کے لئے سٹینڈ نہیں لے رہا ہے بابا رازم سٹینڈ نہیں لے رہا ہے سب کو پتا ہے اگر جو بھی سٹینڈ لے گا وہ باہر ہو جائے گا تو اس کا مطلب ہے تو پھر تو چھوڑی دو کرکٹ کھیلنا جب آپ اپنے پاس سیلف ریسپیکٹ اور آپ کو حق ہی نہیں ہے کچھ بولنے کا تو پھر آپ کھیل کیوں رہے ہیں آپ کے پاس تو ہونا چاہیے نا بھائی چھے مقابلے کے لئے چھے مقابلے کے لئے رزوان بول سکتا تھا کہ ہم کو فخر زمان چاہیے ہر حال میں فخر زمان چاہیے آپ کا جو بھی مسئلہ ہے فخر زمان سے وہ اسٹریلیا ٹور کے بعد ہم دیکھ لیں گے جمعہ میں پہ ہمیں فخر زمان کی ضرورت نہیں ہے کوئی ینگ پلیر اوچ کی جگہ پہ کھیل پائے گا لیکن اسٹریلیا جسی آپ ہر روج اسٹریلیا نہیں جاتے ہیں سال دو سال کے بعد آپ جاتے ہیں اسٹریلیا کھیلنے کے لئے وہاں پہ آپ کو بڑے پلر کی ضرورت ہوتی ہے اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سیلیکٹر سے جا کے پوچھے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پی سی بی سے جا کے پوچھے تو بھائی یہ تو پھر اوپر والا بھلا کرے بھائی آپ کے لئے کیونکہ اگر آج آپ یہ ہاں میں ہاں ملائیں گے کل کو بھی آپ نکار نہیں پائیں گے جب آپ کو ضرورت ہوگی پی سی بی میں جب بھی کوئی نیا آتا جو بھی کپتان بنتا ہے بھائی آپ کے پاس طاقت تو ہونی چاہیے نا کچھ کہ سیلیکٹر بہت بڑا ہو گیا کون بڑا ہوا بھائی سیلیکٹر آج ہے کل نہیں ہوگا کپتان آپ ہیں پرفومنس آپ نے نہیں دیا تو سیلیکٹر نہیں بدلا جائے گا آپ بدلے جاؤ گے لوگ آپ سے سوال کریں گے سیلیکٹر سے نہیں سیلیکٹر بولیں گے ہم نے تو پلیئر چوچ کر کے دیا پلیئر نے پرفوم ہی نہیں کیا تو ہم کیا بتائیں یہ سیلیکٹر بات کہے گا محمد رزوان صاحب آپ سے کریں گے کہ آپ نے پرفومنس کیوں نہیں دیا آپ کی کپتانی میں ٹیم کیوں ہا رہی ہے کوئی سیلیکٹر سے سوال کرنے کے لیے نہیں جاتا ہے بھائی اگر میری بات بری لگی تو دیکھ لو بھائی یہ لیکن جو فیکٹ بات ہے سو فیکٹ بات ہے وہی میں نے بولا ہے اب آپ کو لگ رہا ہے کہ یار عبیناش بھائی آپ جو ہے گلر ڈائریکشن میں جا رہے ہیں رزوان کرے بھی تو کرے کیا کپٹن ہے بھائی تمہارا کیپٹن ہے میرا کیپٹن نہیں ہے میرا کیپٹن روحش شرما ہے تمہارا کیپٹن ہے تو ایٹلیس تم لوگ تو سٹینڈ لو فخر جمان کے لیے سٹینڈ تو لو بھائی مجھاک تھوڑی چل رہا ہے بڑی سریج ہے بھائی بڑی پلیئر کی ضرورت ہوتی ہے آپ کو کچھ الفاظ نہیں ہے بھائی